مولا حضرت ابو الفضل عباس شیر خدا کے فرزن باب الحوائج باب المراد کہ آج کے اس ولادت کے موقع پر ان کی آپ سب کو ہماری طرف سے اور ہماری یونیورسٹی کی طرف سے آپ سب کو دلی مبارک بات دیتے ہیں آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بچے آج اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں اور آج بہت دن کے بعد میں یہ جذبہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنے پور آمن طریقے سے منظم طریقے سے in a disciplined way all of you are sitting before the rose of حضرت ابو الفضل عباس میرے سامنے جو والدین بیٹھے ہیں ان بچوں کے یا جو ہمارے سامنے ہیں میں صرف ان سے کچھ باتیں شیئر کروں گا کہ کیسے انسان ثابت قدم رہ کے آگے بڑھ سکتا ہے ترقیان تو بہت لوگ حاصل کر لیتے ہیں لیکن کندھوں پہ پیر رکھ کے جو آپ کے سامنے ہوں کبھی ترقی حاصل نہ کی ہے اور یہاں آج ہم لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ سب ہی کھٹا ہوئے ہیں وہ مبارک بات جنابِ عباس کو دینے کے لیے ساتھ ساتھ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گنچہ یہاں پر ہے یہی کل ہماری شیعہ قوم کا مستقبل ہے میں تو سامنے سے آ رہا تھا ہر بار کی طریقے سے زیارت کر کے لہوڑ جاتا تھا جناب میسم صاحب کی نظر ہمائے پر پڑی تو انہوں نے کہا کچھ دو چار منٹ اپنے لوگوں کے بیچ کچھ گفتگو کر لی جائے آپ نے ایک چیز میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ میں اسی حسن پوریا کشمیری محلہ و درگا اور رستم نگر کی گلیوں میں کھیل کے بڑا ہوا ہوں اور آج آپ کے سامنے بحیثیت مولا کا صدقہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بحیثیت وائس چانسلر یہ موجزہ یہیں کہہے کہیں اور کا نہیں ہے یہ میں موجزہ اگر بیان کرنے پہ آؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حساس انسان اپنے کو روک نہیں پائے گا یہیں جب صبح شہزاد صاحب کا عالم نکلتا تھا تو ہم لوگ پوری رات جاگنے کے بعد فاطمین والی مسجد کے اوپر سو جاتے تھے یا بیڑ جاتے تھے یا لیڑ جاتے تھے اور اگدم سے جب وقت آتا تھا آزان کے قریب تو ہم لوگ نکل پڑتے تھے اور اس وقت طاقت تھی جو اس علم کے پنجے کو بوسا دے لیتے تھے اور یہ وہ ایک ضروری اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہاں اس کو علم کو پنجے کو زیارت کرتے تھے اور یہی سوچتے تھے کہ مولا ہم کو کسی لائق بنا دیجئے کیونکہ میں کسی میں بار بار کہتا ہوں میں نے یتیم خانے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ میں کسی بڑے انسان کا بیٹا نہیں ہوں میں کسی ایجوکیٹڈ فیملی سے نہیں ہوں میں کسی شریعت قدے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں لیکن ہاں شریعت قدے جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں حضرت ابو الفضل عباس اور مولا علی اور مظلوم کربلا میں انجمن مظلومیہ کا صاحب بیاز بھی رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ شرف اللہ و مولا نے دیا میں ثابت قدم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مولا نے اور خدا نے جو منزلت عطا کی وہ کیسے عطا کی اور یہ بچے جو یہاں ہیں کیسے ہم سے آگے تک پہنچیں گے یہ شیئر ہم آپ سے دو منٹ کے لیے کرنا چاہیں گے ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرا بچہ آگے بڑھے پڑھے لکھے ہمارے محلے کا نام روشن کرے ہمارے اسلام کا نام روشن کرے ہمارے مذہب کا نام روشن کرے تو ہمارے والدین میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی اپنے بچے کو پڑھانے میں کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ آپ کے سامنے کوئی آرثک تنگی آئی ہے یا فائننشل کرائیسز آئی ہے یا استخدادہ حالات آپ کے کمزور ہیں کیونکہ ثابت قدم رہ کے اپنے کو آگے بڑھانے کا میں ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سب تو ہم سے بہت زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں اور اس میں ہم سے بہت زیادہ صحبِ علم لوگ بھی ہیں صحبِ تقویٰ لوگ بھی ہیں صحبِ پریزگار بھی ہیں اور مولائی بھی ہیں لیکن میں کیونکہ ایک شکچک ہوں ایک ٹیچر ہوں تو شکچک کا کام کیا ہوتا ہے جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مکا نہیں ہوتا کسی چراغ کا اپنا مکا نہیں ہوتا میں مینٹلی میں نہیں پرپیرد لیکن چاہتا ہوں بٹ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس درگاہ کے روزے سے اور آخر تک جو بچہ سب سے کمزور آپ سمجھتے ہوں اس کو یہاں پہ لاکے کھڑا کیجئے تو میں دعوے سے کہتا ہوں اس سے کمزور بچپنا میرا گزرا ہے لیکن صاحب ثابت قدم اور مولا کا دامن اور مسجد میں اللہ اکبر کی صدا یہ آپ کو مکمل بنا دے گی اگر آپ نے تیہ کر لیا ہے میں کیوں بولا ہوں کیونکہ جب میں ان بچوں کے اطلاع تھا تو ہمارے بزرگ بڑے یہاں جانتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ محلے میں نماز سے قبل حیعہ علا خیر عمل کہ کے جگایا جاتا تھا ہر محلے میں پھر سب لوگ اپنے اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے پھر وہاں سے درگاہ زیارت پہ آتے تھے اب اللہ کا شکر ہے حیعہ علا خیر عمل کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے ہی ہماری قوم میں نمازی ہو گئے ہیں لوگ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے دوسرا جملہ کہ جس طریقے سے پہلے امام حسین کا غم ہم مناتے تھے آج ہمارے پڑھے لکھے بچوں نے نماز یعنی قرآن ناتق اور قرآن سامت دونوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا تھا انی تارکم فیقم السقلین میں تمہارے درمیان دو گرہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرے میرے اہلِ بیت یعنی میری اطرات اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے میرے ساتھیوں میں ان بچوں سے بتا رہا ہوں اگر یہ بچے اس ایج سے پنچ وقتہ نمازی ہو گئے اور ماں باپ نے ان کے اوپر اپنے کو ایک وقت فاقع کر کے اگر ان کو پڑھا دیا تو یقین یہ بچے آپ کا نام نہیں ہمارے اسلام ہماری شیعت کا نام روشن کریں گے میں اس لیے کہتا ہوں یہ دونوں باتیں کیونکہ میں جب اتنا بڑا تھا تب سے میرا ایک شوق تھا کہ مسجد میں ازان دینا اور میں بچپن سے اور آج تک ازان دیتا رہا ہوں مجھے کہیں موقع مل بھر جائے کہ معزن جا رہا ہو ازان دینے اور ہم اس کو دیکھ لیں ہم کہتے کسی بھی نئی جنگ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر اجازت ہو تو ہم کو آزان دے لینے دو تو وہ آزان ہی ایسی کرامات ہے کہ میں بیسیوں سال میں نے خمینی مسجد پہ آزان دی یہاں ہمارے سعادت حسین صاحب فاطمین کے بغل والی مسجد میں واز بیان کرتے تھے وہاں بیٹھ کے ان کے واز سنتے تھے پوری عملیہ پورا کتاب چاہ خوئی صاحب کا زبان پہ حفظ تھا لیکن اللہ سے اور مولا سے یہ لو تھی کہ میرے پانچ بھائی اور دو بہنے تھی میرے والد بہت ہی معمولی انسان تھے لیکن عقیدے کے بھی پکے تھے اور نمازی اور روزگار تو ایسے تھے کہ جس کو اگر میں بیان کروں تو آپ حیرت کریں گے ان کا ان کے سر پر ایک ٹوپی لگی رہتی تھی اور اس ٹوپی میں ایک سوئی رہتی تھی اور اس سوئی کے بارے میں اگر ادھر کے لوگ جانیں گے تو سوئی میں ایک تاغہ لگا ہوتا تھا جس کو پودھا کہتے تھے آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت کے لوگوں نے اس کو پودھا کیوں کہا پودھا اس لیے کہا کہ پودھا ہی بڑا ہوتا ہے جو شجر بنتا ہے دوسروں کو پھل دیتا ہے اور چھایا دیتا ہے اس لیکن تنگی کی وجہ سے ہمارے باقی بھائی نہیں پڑ پائے لیکن میں گھر کا سب سے چھوٹا تھا جو پڑ گیا اور یہی دو چیزوں کو ہمیشہ کس کے پکڑ رہا تو میں نے پچھلے رمضان میں مولانا قلب جوا صاحب سے آپ پوچھئے گا کہ جب رمضان میں گورنر صاحب کی روزہ افتار کے لئے بھولایا گیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ اہل سنتوں کی ازان الگ ہوتی ہے نماز الگ ہوتی ہے اہل شیعہ کی نماز الگ ہوتی ہے ازان الگ ہوتی ہے تو جیسے ہی شیعوں کی ازان کا بات آئی میں نے قلب جوا صاحب سے کہا اجازت ہو تو یہاں ازان میں دے دوں مولانا نے کہا بسم اللہ تو میں نے ازان دی گورنر ہاؤز میں اور ازان دینے کا مطلب نماز بھی پڑھنا نماز پڑھی تو سر سجدے میں گیا اور جس جنگہ سر سجدے میں جس زمین پہ پڑھا مہین سے چھ مہینے کے چیز نہیں ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ثابت قدم رہ کے آگے بڑھا جا سکتا ہے بجائے اس کے کے شارٹ کٹ رستہ اختیار کیے کسی کے کندوں پر چل کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیے اپنے بچے کو یہ تیع کر لیے کہ ہمیں صرف پڑھانا ہے اور میں ان ماں باپ سے گزارش کروں گا جن کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں آئے اور ان بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں میرے بھی والدین نے یہی کیا کہ میرے کو پڑھایا اور پڑھانا تو اسکول تھی جانے اقتلق نہیں محدود رہتا تھا کہ بچہ اسکول سے پڑھ کے آ گیا اور بیگ گھر میں پھیکا اور کھیل کود میں لگ گیا میرے والد یہ ضرور کرتے تھے بچوں میری آپ لوگ بات دھیان سے سنیں کہ میں والد اپنے سامنے بیٹھاتے تھے اور کہتے تھے بیرے سامنے بیٹھ کے پڑھو جیسے بچے شیطانیہ کرتے ہیں تو جب دس منٹ یا پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹا ہو جاتا تھا تو مہین سے یا تو جھوٹا پڑھ جاتا تھا یا تو ایک اٹھ کے اببہ آکے ہاتھ مارتے تھے کہ آدھا گھنٹا ہو گیا تم نے کتاب کا ورق پلٹا ہی نہیں کتاب پڑھ رہے ہو کہ کتاب دیکھ رہے ہو تو اس طریقے سے ہمارے سر کے اوپر میرے والدین کبھی سایا رہا علی گرد مسلم یونیورسٹی تک جا کے علم حاصل کیا اور آج میں ابھی تیس سال کے بعد بتیس سال کے بعد علی گرد گئے تو بہت احترام کیا لیکن مجھے اس احترام کی خوشی نہیں ہوئی مجھے دن جمعے کا مل گیا تو جن جمعے کا ملا تو میں فوراں وہاں کی مسجد میں پہنچا آج نہیں جب سے علی گرد مسلم یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی ہے تب سے آج تک وہاں بھی وہی سلسلہ ہے کہ پہلے اہل سنت ہزار کی ازان ہوگی اور جمعے کی نماز ہوگی اس کے بعد وہاں دو بچ کے پانچ منٹ کے بعد جمعہ شروع ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم گئے ہم نے کہا جمعے کا دن ہے اس مسجد میں آکے نماز پڑھتے تھے تو جیسے ہی معزن وہاں بھی بڑھا میں نے ہاتھ جوڑے میں نے کہ بھئیہ میں تیس سال کے بعد اس مسجد کے اندر آیا ہوں کیا مجھے ازان دے لینے کی اجازت دیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں اپنا اثر با ڈال کے کہتا تب بھی وہ فوراں مائک ہاتھ میں دے دیتا لیکن مجھے پھر سواب نہ ملتا کیونکہ اگر یہ معلوم ہو جاتا اس کو کہ یہ وائس چانسلر ہیں تو یقیناً دے دیتا میں نے اس سے ہاتھ جڑ کے ریکویس کی کہ بھئیہ مجھے ازان دے دینے دو تو میں نے وہاں ازان ابھی دی ہے کچھ دن پہلے جو گیا تو یہ دو شوق آپ ان بچوں کی نماز نقضہ ہونے دیئے اور ذکر اہل بیت میں جب کبھی جائیے جب جب جائیے اپنے ہاتھ میں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر لے جائیے تو بچپن سے لے جوانی تک بلکل سالڈ تیار ہوئے گا آپ کا بچہ کہیں بہکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج ہمارے والدین تھوڑا سا سیکریفائز اگر دے دیں آج اللہ کا شکر ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف ان بچوں کے حوصلے بڑھانے کی وجہ سے مجھے انٹر کالیج میں بھی چیف گیس بنا کے بلائی گیا جہاں جہاں بلائی گیا میں گیا صرف یہ بتانے کہ یہ بچے پھلدار درخت کیسے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے بہت سپیچے دی لیکن یہاں تو میں سیدھا عقیدہ اپنا دل کا تار تو مولا کے پاس جوڑتے وے آیا تھا میں اگر مجھ کو میسم صاحب نے صبح کہہ دیا پیسے یہ بچے آپ کے لیے فقر ہو سکتے ہیں قوم کے لیے فقر ہو سکتے ہیں بس والدین یہ دھیان رکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں ایک تو آج کے دور میں پیسہ آپ کے سامنے آڑے نہیں آئے گا اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آج گھر گھر گوگل بابا پہنچ گئے ہیں کیوں ہی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں گوگل بابا پرویش نہ کیے ہو انٹری نہ کیے ہو بس صرف کیا ہے اس گوگل بابا کا استعمال صحیح کرنا بچوں کو سکھا دیجئے تو آپ دیکھئے کسی کتاب کی بھی محتاج گی آج کو جو بھی آپ سکھانا چاہتے ہوں ایوین ہم لوگ نماز پڑھتے تھے تو مولی صاحب سے کہتے تھے میرا تلف صحیح کر دیجئے آج تو آپ کو انٹرنیٹ پہ جا کے اپنی نماز کو بھی درست کر سکتے ہیں آپ کو حقیرد بھی کی الہم کیسے پڑھا جائے قلو اللہ کیسے پڑھا جائے نماز کے آداب کیسے کیے جائیں ایک بار نعرہ حیدری نعرہ حیدری بس میں اپنی بات کو ختم کروں گا آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آج یہ بچے جو یہاں اس منش پر ہیں جن کے والدین یہاں ہیں وہ ان کو بھی مولانا صاحب دعائیں دیں گے اور یہ بچوں کا مستقبل آپ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے آج کے بچوں کا مستقبل بچوں کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ ان کو صحیح دیئے اور وہ آپ کے لیے قوم کے لیے بہت بڑا مستقبل صاحبی اچھا مستقبل بنا کے آپ کو دیں گے میں زیادہ بات نہیں کروں گا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ